سامعین حضرات یہی پرورام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جارا حضرات میں بالکل دیکھئے میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے کوئی بھی اسٹیج پہ بیٹھا علماء میری بات کو برا نہ مانے ہاں جلسہ چلے گا لیکن حضرت کی طبیعت ناشاد ہے حضرت کے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے حضرت تشریف لائی یہ بہت مہربانی ہے تو میں چاہتا ہوں میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ جب تک بھی حضرت یہاں موجود ہیں ہم سب حضرت کا فیضان حاصل کریں اور یہ وہ شخصیت ہیں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے کر کے باطل کو زیر بیٹھا ہے اور اور کے رخ پہ قادری چادر آلہ حضرت کا شیر بیٹھا ہے اور کے رخ پہ قادری چادر آلہ حضرت کا شیر بیٹھا ہے اور حضرات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریلی یہ ہے بریلی وہ ہے لیکن سنو ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ تنہا ہے اکیلی ہے بریلی میں مدینہ ہے مدینے میں بریلی ہے بریلی میں مدینہ ہے مدینے میں بریلی ہے اور جہاں سے سنیت کو تقویت ملتی چلی آئی جہاں سے سنیت کو تقویت ملتی چلی آئی رضا کا آستانہ ہے رضا کی وہ حبیلی ہے رضا کی وہ حبیلی ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں ان سے جناب سلیم بھائی ہے اٹھ کر کے آ جائیے اور یاسین بھائی ہیں کہاں ہیں وہ سب آ جائے استقار علی حافظ رفاقہ جلدی سے آ جائیے بہت تیزی کے ساتھ تاکہ کام جلدی سے نفتہ اور دیکھئے اثرات اس کے بعد بھی اگلی بار کے لیے انشاءاللہ لظیم یہ اہد کرتے ہیں ہم کہ ہر سال اسی تاریخ میں ایک عظیم شان جلسہ انشاءاللہ لظیم ہر سال مناقض ہوگا کہیے انشاءاللہ آپ لوگ آ جائیے آسیم بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ یہ بھی یہ سب جو ہے اوپر آ جائیے آپ لوگ اور حضرت کے مبارک ہاتھوں سے یہیں سے ڈلواتے رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ حضرت دیکھئے یہ سب ہو رہا ہے میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں اور حضرت کو بھلا رہا ہوں وہ مرید بھی کریں گے اور اپنے دعایا کلمات سے ہم کو نبازیں گے اس شیر کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم بھی جو مقدر کے سکندر ہوتے سارا مجمع بولے یا رسول اللہ کہ یا خدا ہم بھی جو مقدر کے سکندر ہوتے کاش تیبہ کے مناروں میں کبوتر ہوتے کاش تیبہ کے مناروں میں کبوتر ہوتے اور دفن ہونے کو جو مل جاتی ہمیں تیبہ کی زمین اگر خواب بھی ہوتے تو منفر ہوتے اور سنیت ہند کی لٹ جاتی سرے راہا مگر سنیت ہند کی لٹ جاتی سرے راہا پذیر عالی حضرت جو یہاں دین کے رہبر نہیں ہوتے آئیے حضرات حضرت کا استقبال کیجئے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگائیے اور پورا مجمع جو اب تک نہیں بولا ہے وہ بالکل اب خاموشی کو توڑ دے اور حضرت کا استقبال کرے ابھی رہ گئے کدنے اور رہ گئے کوئی بات نہیں ایک اور نہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ ادھر آ جائیے بہت تیزی سے اور حضرت کا استقبال کیجئے نعرہ تدبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت عامدِ مصطفیٰ کانفرنس تیرے طریقہ حضور تسلیم میاں صاحب قبلہ خاندانِ عالی حضرت رضوی دولہ رضوی دولہ حضور تسلیم میاں صاحب قبلہ نعرہ تدبیر نعرہ تدبیر حضرت تشریف فرمائے بھائی کمیٹی والے آپ بیٹھ جائیے بھائی میرا ایک مشورہ ہے مولانا ریحان صاحب نے اپنا کام کر دیا موسیقی